پرابلم یہ ہے اگر میں ان کی سبات سے اگری کرلوں تو ہمارے پاس ایک دوسرا پرابلم ہے کیونکہ سنا عبود آود کی ایک اور حدیث ہے کہ کوئی لیگلائز پنشمنٹ نہیں ہے جس نے سیکس کیا ایک جانور کے ساتھ ان دو حدیثوں کو لے کے ان دو حدیثوں کو لے کے اور ان دونوں حدیثوں کے مطن کو لے کے شافی مالکی ہمبلی آپس میں لڑائی کرتے رہے اپنے ٹائم میں اور کسی متفقہ علیہ کے اوپر نہیں آسکے سو میرے بھائی آپ کے مطابق اگر ایک مسلمان مرد ایک جانور کے ساتھ انٹرکورس کر لے تو اس مسلمان مرد کی کیا سزا ہے اور کس اسلامی جیورس پروڈنس سے آپ وہ سزا لیتے ہیں پہلی بات اس کے ریلیٹیڈ جو مطلب اس کے ریلیٹیڈ مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے اس کی سازار کیا ہے دوسری بات اگر ہم جو آپ نے ایک اور اس کی ساند اصلی میں جو مجھے بات کرنی تھی وہ قرآن کے ریلیٹیڈ کرنی تھی اور اگر آپ مجھے ان کی ساند پیش کریں گے تو آپ میں پہلے ان کو چاک کروں گا اس کے بعد میں ان کا جواب دوں گا کیونکہ ابھی مجھے ان کی میں نے آپ کی بات مان لی تھی نا دیکھئے مجھے پہلے تو میں نے آپ کی بات مان لی کہ جناب اس ولی حدیث میں ایک شخص ہے جو کہ منکر ہے فی Young 민کا میں نے آپ کی بات مان لی اب میں نے آپ سے بات مان لی تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے کٹے کے ساتھ یا اپنی بکری کے ساتھ یا اپنے گھوڑے کے ساتھ اگر آپ یہ کنفرم کریں گے تو آپ اس حدیث کو کس حساب سے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم کسی کے اندھی تغلیر بھی نہیں کر سکتے چاہے وہ کوئی بھی بڑا امام ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر اس کی بات حرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے گی تو ہم اس کو اراد کریں گے تو میرے بھائی وہ رسول کی ہی بات تو لے کے آ رہا نا آپ کے پاس مگر اس میں تکرانے اچھا تکرانے کی بات اگر آپ اس سے کرتے ہیں تو یہ باتیں رسول کی ہی دو باتیں ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں کسی اور کی تو باتیں نہیں ٹکرائیں جو آپ دوسری حدیث کے بول رہے ہیں اس کی بھی پہلے ہم صندق چاہ کریں گے وہ ٹھیک ہے کہ ضعیف ہے اس کی صندق بھی ضعیف ہے آپ کیا کریں گے ہم دیکھیں اب آپ بتا کیا مسئلہ ہو گیا ایک منٹ سن لے ایک سن سن لے دونوں کی صندق ضعیف ہیں ازیوم کر لے تو ہم اجتہاد کر سکتے ہیں اجتہاد کیا ہے کہ اس بندے جس نے کسی کے ساتھ زنا کیا کسی جانور کے ساتھ اس کی سزا کیا ہے اجتہاد کے مطابق وہ ہر ایک مسئلہ کی الگ الگ اجتہاد کر سکتا ہے ملک کا اپنا اپنا ہے آپ کس مسلک کو مانتے ہیں ابھی آپ نے پہلے سنٹرز میں بولا تھا ہم بلائنڈ کسی کو نہیں مانیں گے مجھے کمپلیٹ کرنے نے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم بلائنڈلی کسی کو نہیں مانیں گے اب آپ آگے مسلک کے اشتہاد کے اوپر سو بیسیکلی آپ بلائنڈلی ایک مسلک کے اشتہاد کو مانیں گے وہ ہم جب ہم کسی اشتہاد کریں گے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور سنہ سے ٹکرہ رہا ہے اگر وہ ٹکرہ رہا ہے تو ہم وہ رات کریں گے اگر وہ ٹکرہ رہا ہے تو اگر اشتہاد ہمارا غلط بھی ہے اشتہاد غلط ہونے پر ہمیں ایک سواب ملے گا اگر وہ ٹھیک ہے تو دو سواب ملیں گے اگر ہمارا اشتہاد غلط بھی ہوگا اس کی بھی ایک رواس صحیح مسلم ہے اگر ہم نے کوئی اشتہاد کیا میرے میں یہ کہانی ہے کہانی نہ دے آگئی اشتہاد پر سننے ایک سکتے دیکھیں اشتہاد کی کہانی مجھے نہ دیں فقہ میں شریعہ میں آپ کے چاروں مداحب کے اپنے اپنے سٹانس ہیں اس کے اوپر مشتہدین کے اشتہاد کے ساتھ نمبر وان نمبر ٹو اس اشتہاد کے اوپر انہوں نے شریعہ بنایا اس شریعہ کے اوپر انہوں نے آپ کے جو عباؤ اجداد ہیں مسلمان ان کو پنشمنٹس دیں آج چودہ سو سال کے بعد آپ دوبارہ اشتہاد نہیں کر سکتے اس تیسے اوپر کیا یہ خود اتنے بڑے مجتہد ہیں کہ ان کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشتہاد کریں گے اور دوسری بات آپ جو بول رہے ہو اور دوسری بات آپ یہ جو بول رہے ہو کہ اس کا جو راوی ہے وہ ضعیف ہے آپ نے خود تکلیت کیا نا اس امام کی جس کے کال کے اوپر آپ نے اس راوی کو ضعیف مانا شوال کے روزے رکھنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ہم وہ بات اس کی ریجیکٹ کریں گے کیونکہ جو بات مطلب امام ابو حنیخان نے بولا ہے جو شوال کے روزے یہی پہ رک جاؤ آگے کی بات ضرورت نہیں یہ جو ریجیکٹ کریں گے یہ کس نے ریجیکٹ کروایا ہے یہ آئیمہ دین نے کون سے آئیمہ دین نے بہت سارے آئیمہ دین ہیں جیسے امام عمرت ایمیہ نے پرفیکٹ اب ہم یہ بات جانگے کہ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کروانا آج کل کے تمہارے اور میرے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ سارا کچھ ارلی مشتہدین اور آئیمہ اکرام نے ہمیں کر کے دے دیا اور کتب کے اندر موجود ہے آپ اور میں جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس فقہ کے آئیمہ اکرام کی تلقید کرنی ہے تکلید تکلید سوری تکلید کرنی ہے میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں پہلے اسیس پہ اگری کرتے ہیں میں ایک پوائنٹ اس میں اور ایڈ کر دوں گے آئیم جی 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 ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک سپر چیٹ لے لو اس کے بعد میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ بیک ٹو ہم ٹاپک آئے کہ کرن کمار جی نے ٹو ہندڈ روپیز کا سپر سٹیکر بھیجا ہے ٹینکس اے لٹ کرن کمار جی آپ کا چینل کو سپورٹ کرنی کے لیے اور پانڈے جی انہیں فٹی روپیز کا کانٹیویشن کی ہے ٹینکس اے لٹ ساحل بھائی اینڈ ایڈم بھائی آپ کے چرنوں میں نمسکار جی بہت بہت نمستے آپ کو نمسکار نمسکار جی چرنوں تک مجھ جائیے بھائی ہم اس لائک نہیں ہیں ہم بھی آپ کے طرح ہی انسان ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریسپیک کے لیے ہے ورما صاحب جی نے سکسٹی روپیز کا سپر سٹیکر بھیجا ہے بہت بہت شکریہ ورما صاحب جی آپ کا اور ایک سپر چیٹ اور ایک آیا تھا وہ لے لوں ٹھیک ہے وہ چھوٹ گیا ہے میں بعد میں اس کو کور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھئے انون جی آپ نے کہا کہ آپ اہل احدیس فرقے سے آپ کا تعلق ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کہ ہم بات مانیں گے اپنے علماء کی ٹھیک ہے اگر وہ قرآن سے تکرا نہیں رہی اگر وہ کوئی بھی ہو ایک ملت یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے ٹھیک ہے آپ قرآن سے یہ جو ابھی ہم نے حدیث پیش کی آپ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ کے مسلک والے جو علماء ہے جن کی ویب سائٹ ہے وہ اس کو صحیح ٹھہرہ رہے نہیں وہ آپ صحیح سے مطلب نکال رہے صحیح میں آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک تو علم ہے نہیں کہ آپ یہ چیز کو سٹڈی کر سکے کہ کون سی سٹڈی نہیں کہ آپ یہ چک کر سکتے بی ویڈیو شیخ گولا مختصف زہیر صاحب جی میں اسی کی سٹڈی بول رہا ہوں وہ زندہ ہے پیش کرو میں آج پہلی بار لائی میں آیا ہوں اسلام qa اور ایک بات بتاؤ islam qa info کس کا website ہے الی ڈی سالف یو کا ہے ہے کیا پتا ہے آپ کو نہیں بتا ہے اسلام qa info جو ہے وہ سعودی کی website ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا آپ جا کے وہ تحقیق کر لینا انہوں نے بھی مسئلے کا سنیے میری بات انہوں نے بھی جب homosexuality کے اوپر سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس حدیث کا reference دیا ہے یعنی islam qa info والے کے سنیے میں آپ کو screenshot دیتا ہوں ابھی چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر اس کی بات قرآن سے ٹکرا جاتی ہے قرآن سے کہا ٹکرا ایک منٹ مطلب ایک منٹ ایک منٹ پہلے میں پوائنٹ پورا کروں ہاں پورا کر لی جو ضعیف حدیث اس نے ضعیف حدیث سے ایک result نکالا ہے اواتاری اواتاری جو بھی آپ ویب سائٹ بھول رہے اس نے ضعیف حدیث سے مطلب ضعیف حدیث سے وہ result نکالا ہے اگر آپ مطلب جو بھول رہے تھا یہ ویب سائٹ ہے اس پر ضعیف حدیث ہے اگر آپ ریفرنس چاہیے تو انجینئر محمد ارلی مرزا کی بھی ویڈیو دے سکتے کیونکہ جو مطلب گمرا سمجھتے ہیں انجینئر مرزا انجینئر مرزا ہاں exactly thank you sorry گمرا سمجھتے میں بتاؤں گا پہلے سنیے سمجھتے 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 آپ جیسے انجینئر مرزا کو لے آیا یہاں پہ میرا ویسے خون کھول گیا انجینئر مرزا کو تو آپ کے سکولر دو دو سو من کی گالیاں نکالتے ہیں بلکل اس کی ماں بہین لیول کی گالیاں نکالتے ہیں اس کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں اس کو میں بتاؤں گا آپ ایسے بندے کو لائے بیچ میں جو کہ آپ کے حافظ ابو یحیان نور پری بس حافظ ابو یحیان نور پری نور پری صاحب میرے بھائی بات بتاؤ حافظ اپنے حجر ال اس کلانی بڑے ہے آپ مجھ دو منٹ دی جائیں کہ میں اچھے س explain کروں گا جیسے بخاری ہے بخاری کے پاس لگ بخاری آٹھ ہزار حدیث ہے جیسے صحیح مسلم ہے اس میں بھی لگ بخاری آٹھ ہزار ایٹ ہزار حدیث ہے جو آج آج کے سکالر ہے ان کو ان سے زیادہ نالیج ہے ہیں ہم بخاری بھی آوالیبل ہے مسلم بھی آوالیبل ہے ترمیزی بھی آوالیبل ہے حدیث ہزار ایمام بخاری نے بخاری نہیں نہیں لکھ ترمیزی نہیں لکھ ہے ایمام بخاری کو پتا نہیں مگر وہ تیرے میزی کو پتتا تھا ویسی ابو دعوت نے بہت ساری حدیثیں لکھے جو تیرے میزی کو نہیں پتتا تھا ہمائیک سے دور رہ کے بات کریں ہاں حدیثیوں کا ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس فرسٹ حدیث ہے تو ہم زیادہ کمپیر سٹیڈی کر سکتے ہیں اچھا اب آپ کی اگر دو منٹ پورے ہو گئے تو میں بولوں چالو ٹھیک ہے بولیے اچھا جو امام بخاری صاحب تھے کس زگاہ بے تھے جائے وکوا امام بخاری صاحب کا کدھر ہے یہ شاید ایران ہاں ایران سے اور امام ترمیدی کہاں سے امام ترمیدی پورا یہ شاید امام ترمیدی شاید یہ بھی کوفہ نہیں یمن سے تو امام شافی تو تھا امام شاید یہ پورا بطا نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے تو یہ جو آج کل کا اوزبکستان ہے نا یہ وہاں سے تھے ٹھیک ہے پہلی بات اب میں اچھا ابھی ہم آگے چلے بولیے ٹھیک ہے یہ جو انسائی تھے یہ کہاں کے تھے انسائی انسائی بھائی جو ہے امام نسائی امام نسائی ابھی ہوا دنیا آ رہا ہے ٹھیک ہے سر ان میں سے کوئی بھی شخص میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی شخص ان میں سے مکہ مدینہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے دو ہزار میل دو ہزار میل چار ہزار میل دھائی ہزار میل اب جب ہم بات کرتے ہیں نا اس زمانے میں میلوں کی دو دو ہزار کی ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو کیسے پتا لگا کہ محمد نے یہ سب کچھ ایسے ہی کہا تھا ان لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو جس شخص سے ان کو یہ فائنل ٹرانس مشن ملی اس شخص کو پرکھا تھا ٹھیک ہے نا اس شخص کو پرکھا تھا اور اس کے پرکھنے کی بہت بڑی بڑی دلیلیں دیئے انہوں نے اور وہ شخص جس شخص سے یہ انفرمیشن لے رہے ہیں یہ تین سو دھائی سو تین سو سال سے لے کے چار سو پانچ سو سال کے بعد لے رہے ہیں یعنی کہ وہ جو شخص آپ کو کوئی بات بول رہا ہے وہ بات اس نے تین صدیوں سے چلتی آ رہی ہے سینہ بس سینہ صحیح ہو گیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب آج آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے چودہ سو سال گزرنے کے بعد ایک سینٹمنٹ انیلیسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے پانچ سال بعد جو بات سنی دوسرے بندے نے تین سو سال بعد جو بات سنی ان دونوں باتوں میں اگر اختلاف ہے نا تو آؤ یار کسی ایسے شخص کو بیچ میں دیکھیں جو شخص تھوڑا سا اننون ہے اور وہ بہت ڈیر ساری حدیثوں میں نہیں ہے اور آپ نے اس شخص کو پکڑا اور اس شخص کو آپ نے کہہ دیا یہ جھوٹا ہے یا اننون ہے آپ کی زیادہ تر چین کے اندر مسئلہ نکالتے ہو ایک سکر سننے دو زیادہ تر جو آپ کے آئیمہ جو آج کل کہیں جو چین کے اندر مسئلہ نکالتے ہیں نا وہ کہتے ہیں فلانا شخص جو ہے نا اننون ہے جس طرح آپ نے نام لکھ لیا نا اننون پتہ ہے مجھے یار مجھے زیادہ تر کی بات کیا میں نے کہہ سارے نہیں گانا سن سن تو لوں نا میرے ساتھ چلو تو صحیح میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کی کتب میں لکھی مئی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے اور یہ جو دنیا ہوا سن لائی چیٹ میں دیکھ رہی ہیں ان کو بھی بتانے کے لیے جو آپ کی ایٹی پرسن حدیث ریجیکشن کا کرائیٹیریہ اس وقت آج چودہ سو سال بعد آپ کے سکولرز نے بنایا ہوا ہے وہ یہی بنایا ہوا ہے ایٹی پرسن اننون پہ ہے کہ یہ اننون ہے کیوں بھئی سارے اننون ہیں یہ جو آنسا تھا ابو رہ رہا بلیوں کا باپ یہ بلیوں کا باپ کیا ہوا بھئی یہ ساری کہانی ہے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ساری کہانی ہے اگر ہم اننون کے اوپر آئے تو عبداللہ بزاتے خود ایک اننون ہے آج بھی سعودیہ میں کوئی بندہ مرز ہے جس کی جیب میں پاکٹ میں بٹھوانی نہ ہوتا اس کا آئی ڈی کار نہیں نہ ملتا اس کے پاؤں کے ساتھ کیا ٹیگ لگتا ہے جون ڈو امریکہ میں لگتا ہے سعودیہ میں عبداللہ لگتا ہے کیونکہ اس کے خطنے ہوئے ہیں تو اس کو عبداللہ لگتا ہے اللہ کا غلام تو بھائی آپ کی تو آپ کے تو محمد کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا آپ کے تو ڈھیر ساری حدیث کی ٹرانسپیشن کے اندرے عبداللہ ہیں تو جون ڈوز ہیں سو آپ یہ آپ اس کی اب میں جواب دوں اس کے بعد آپ نے پہلے میں سٹارٹ سے کرتا ہوں پہلے امام بخاری کی رجح امام بخاری اس لئے مشہور ہے کیونکہ اس میں زیادہ اوٹھنٹک حدیث ہے امام بخاری سے بھی پہلے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہے یہ امام بخاری پہلے مطلب پہلے ہی وہ انسان نہیں ہے جس نے حدیث کی کتابیں لکھی ہے امام شافی بھی ہے اس نے اس نے بھی اپنی کتاب اس فقی کی کتابوں میں حدیثیں لیا اور بھی ایک کتاب ہے اس کا ذیان وہ ایک سو سال کے حضرہ کے اندر لکھی گئی اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں آرہا ہے موطہ امیون موسند احمد ایک تو وہ بات ہوئی دوسری بات جو ایک بات یہاں پہلے ایک بات آپ نے رکھی ہے نا یہ والی بات میں آپ کو اسپلین کر دوں امام بخاری نے اپنی کتاب خود نہیں لکھی امام موسند احمد کی اپنی کتاب خود نہیں لکھی کیا پتا ہے اس کا آپ کے دلیل کی اس کے دلیل کیا آپ کے پاس اس کی دلیل کیا آپ کے پاس آپ کے جو اکلیم اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ آپ کے تمام سکولرز اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی امام بخاری کا مصف امام بخاری کے زمانے کا ہے ہی نہیں امام موسند کا مصف امام موسند کے زمانے کا نہیں ہے ایک منٹ کیا آپ ابھی سرج کر سکتے ہیں اسی کا ڈیٹیل میں ایک ہفتے پہلے ڈیٹیل میں مصف امام بخاری کا اس کا جو پہلا امام بخاری کا شاگید رکھا ہے اس کا شاگید کا مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا میں لنک بھی دے سکتا ہوں ڈاکٹر زبیر احمد صاحب اس کا ابھی یوٹیوب پر سرج کرے یا آگے چلنا اس کا جواب دے ہاں جو اس کا مطلب شاگید ہے اس کا لگ بگ سفٹی کے تھٹی پرسنٹ مصف ہمارے پاس ہے ابھی بموجود اس کا شاگید امام بخاری کا شاگید ہے امام بخاری کے شاگید کا ایک حدیثوں کا مصف آپ کے پاس ہے مجھے یہ بتاؤ ایک سین بات بتانا سب لوگوں کو سمجھنے تو یہ بات کہ میں نے سوال کیا امام بخاری کے مصف کی آپ اس کے ایک شاگید کا مصف مجھے بتا رہے ہو اب چلو ہاں ٹھیک ہے جو اس کے مطلب تھا تو اس کے پاس مطلب ہندر پرسنٹ لکھا تھا مگر اس وقت ہمارے پاس ایویلیبل صرف ففٹی پرسنٹ ایراؤنڈ ہے جو اس کا جو اس کے شاگید کا دوسرا شاگید ہے نا اس کے اس کا مصف ہمارے پاس ابھی مطلب ہندر پرسنٹ ایویلیبل ہے کون سے والے شاگید کا ہندر پرسنٹ ایویلیبل ہے جو امام بخاری کا شاگید کا شاگید کا مطلب کسی سے شاگید کا شاگید اوکے سو اب آپ آگئے کہ امام امام صاحب کا ایک شاگید تھا اس کا نام تھا علی علی جب امام بن گیا اس کا آگے سے ایک شاگید تھا محمد علی تو محمد علی کا ایک مصف آپ کے پاس موجود ہے بہترین دیکھیں once again آپ میں نے آپ کو کہ امام بخاری کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک بھی مصف آپ کے پاس موجود نہیں ہے اب once again آپ مجھے ان کے شگردوں کے مصف دے رہے ہیں سن لیں آپ مجھے ان کے شگردوں کے مصف دے رہے ہیں اوکی اس پر دیکھیں یار بات سنیں آپ نے میرے کلیم کا جواب دینے کی بجائے ایک اور جواب دے رہی اس کا کوئی سنی نہیں مجھے نہیں سنا اب مصف کا بول رہی امام بخاری کا میں یہ پورا نہیں سنا تھا تو میں اور کس کے مصف کا بول رہا مجھے لگا اب بخاری نے آگے چلتے ہیں سو ہمارے پاس امام بخاری کا خود کا لکھا ہوا یعنی ان کے زمانے کا ان کے ہاتھ کا لکھا کوئی مصف نہیں ہے اسی طرح مصند امام احمد آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو انہوں نے خود لکھی ہو وہ ٹرانس میشن سے ٹرانس ہوگے آپ تک پہنچئے امام مصند احمد جو ہے اس کی بھی اپنے ہاتھ کی تحریر اس کے زمانے کی آپ کے پاس نہیں ہے مگر مگر ہم آگے چلتے ہیں امام مسلم وہ بھی امام بخاری کے شگر تھے اس کے مصف ہے شگر تھے نا شگر تھے ہاں اچھا ان کا مصف complete ہے ہے یہ نہیں بول سکتا ہوں میں اس پر مجھے اس لیے اس کے end میں complete لگایا کیوں لگایا کیونکہ آخر پارشل copies ہیں مسلم کی once again میں نے آپ کو سمجھانے کا بتانے کا مقصد یہی ہے حدیث کے اگر آپ اس طریقے سے ایک بھی حدیث کے اوپر سوال لے کے آگے میرے پاس تو پھر میں ساری حدیث کو کھڑے لین لگا دوں میں بتاؤں اہل سننہ والے بندے میرے پاس آتے ہیں نا اور وہ آر کے حدیث کی چین کے اندر کسی بندے کو انون قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس حساب سے آپ کا امام بخاری محمد صاحب نے خود اپنے مو سے کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں عبداللہ کا نہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں دکھاؤں گا بھی اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں نا انون کی تو عبداللہ بزاتے خود ایک انون ہے لا کا بیٹا لا کا سلیو سوری ناٹ گیم نہ کریں اب آجیں آجیں دیکھیں میں نے آپ سے اس لئے شروع ہم نے پوائنٹ کیے آپ نے مجھے تو بونے نہیں دی رہے میں آپ کو اتنا ٹائم دیا پہلی بات اگر آپ سٹوڈنٹ پر آتے تب بھی ہم راوی پر بات کریں گی کیونکہ وہ اس کا سٹوڈنٹ ہم ثابت کریں کہ اس نے وہی کافی کیا ہے جو بخاری آپ پاس کون دلیل آپ کے پاس کون دلیل ہے اس نے وہ کافی نہیں کیا ہے اگزیکلی دائیز دائیز سیمپل لوجک دی دی ایویڈنس ہیس تو بی پروون در ریورسل ایز نوٹ سپوس تو بی پروون بکوز ریورسل ایویڈنس سپوس سمجھو بھائی یہ لوجک ہے سنو بھائی میں آپ کو لوجک سمجھا دوں پہلے اس کا ہماری داک سے کوئی تعلق نہیں سر سنو اسلام کی لوجک کی بات نہیں کر رہا یہ کلیم کی بات کر رہا آپ نے کلیم دی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے گھر منارے پاکستان ہے ٹھیک ہے آپ کہو گے نہیں میں نہیں مانتا میں انڈیا ہوں وہ تو لاہور کے اندر ہے میں کہوں گا بھائی تم مانے تمہاری پر کوئی ثبوت ہی نہیں علیہ دا ہے اور بھائی اس نہیں ہوتا اگر میں کسی چیز کا کلیم کر رہا ہوں نا تو مجھے ایویڈنس پریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں ایک ایویڈنس دے رہا ہوں جو مطلب امام بخاری شاگید ہے ایس چین آف نیریشن جو اس پر لکھا ہے اس کی سند بھی لکھیا اگر امام بخاری سے جو اس کی مصطف اس نے اس کی لئے ایک چین بھی لکھیا میں نے کون حدیث میں لکھی ہوئی ہے تم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ شاگید نے اگزیکلی وہی کاپی پیس کیا ہے جو بخاری صاحب نے خود لکھا تھا اور کیا وہ کر سکتا میری بلا سے وہ بیج میں ایک لفظ ہے اس کو نون کو نون کو تا کر سکتا ہے وہ نغفر ہے اس کو تغفیر کر سکتا فرق بن گیا بھئی وہ بہت سالہ کچھ کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا مگر آج ٹھیک ہے آپ نے بولا مگر ہمارا اس پر ایمان ہے نا آپ کے سکولرز نے کہ دیا ہے ایمان آپ کا قرآن پہ ہونا چاہیے ایمان آپ پہ بات آگئی بہل گئی